یعنی آپ کی شکتی سے لڑنے کی بات کی جارہی ہے اب بتائیے کیسے ڈیفائن کریں گے دیکھیں امانچو ڈی دیکھیں امانچو ڈی شکتی کا تات پرے سیدھے سیدھے ہندو دھرم میں مادرگا اور ان کے ویبھن سوروپوں سے ہوتا ہے تو جب راہل گاندی کہتے ہیں کہ ہندو دھرم میں ایک شبد ہے شکتی اور ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی شرارت پون بیان ہے اور یہ سیدھا سیدھا پرہار ہے سناتن دھندہ سنا صاحب یہ بتائیے دیکھیں سنا صاحب تھوڑا سا کلیئر کر کے بتائیے سنیے سنیے نا کلیئر ہو جائے گا مجھے بس یہ بتائیے سنا صاحب کیا یہ جو بیان ہے یہ انٹینشنلی راہل گاندی کی طرف سے ایسے شبدوں کا استعمال کیا گیا یا فرسکرپٹ تھا وہ نہیں سمجھ پائے اور بول دیا بلکم بلکم جان گوش کر کہا گیا ان کے دوارے ایک انگلیش میں شبد یہ ان کا کامنگ آؤٹ گومنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا آج سے سوا سال پہلے ڈیرھ سال پہلے یہی شبد فادر پنپا نے کہے تھے جب راہل گاندی نے ان سے ملاقات کی تھی بھارت جوڑو یاترہ کے دوران آج سے چھ مہینے پہلے راہل گاندی نے سویم کہا تھا کہ مورتیوں میں جان نہیں ہوتی اور موڈی جی کے منطری مورتیوں کی طرح ہے تو وہ دوسرا اپمان تھا اور یہ تیسرا اپمان ہے کچھ دنوں پہلے پہلے پچھلے چھ مہینوں سے ڈی ایم کے کے دوارا لیرانتر جو پرہار ہو رہا ہے سراتن دھر میں اس میں راہل گاندی نے ایک شد نکاح اور کل کے پیان کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈی ایم کے دی درسم اوہی کے اشارے پر کام کر رہا تھا آج جیسے مانگی پردان مطلی نکاح ہے ہمارے لیے شکتی شکتی کا روپ ہر ماں ہر بہن اور ہر بیٹی میں ہوئے اور راہل گاندی کا یہ بیان جو سراتن دھر دی روڈی ہے بلکہ یہ مہیلہ دھر دی بھی ہے اور یہ بھی بتا دیجئے مانڈو بانسکتہ کو درشاہتا ہے آجا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یہ بانسکتہ کو یہاں پر درشاہتا ہے ڈاکٹر ریاض صحیفی صاحب ڈاکٹر ریاض صحیفی صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے آج بھی آپ کو راہل گاندی کو ڈیفینٹر دیں مطلب یہاں کامٹیشن چل رہا ہے کیا یہاں کامٹیشن چل رہا ہے کہ اگر ایک جنہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا اگر وہ اتنا نیچے جائے گا تو میں بھی جاؤں گا یہ کامٹیشن چل رہا ہے آجا ٹھیک ہے ڈاکٹر ریاض صحیفی صاحب ڈاکٹر ریاض صحیفی صاحب جب سب لوگ ایک جڑتا کے ساتھ ایک جڑتا کے ساتھ کہ اندر میں بیٹی سرکار کو چنوٹی دے رہے ہیں وہاں پر ایسی بیان بات دی اور جیسا کہ ابھی صحیف صاحب نے بتایا ایک بیان ابھی نہیں ہے اس سے پہلے لگاتار ایک سیریز ہے بیانوں کی جو دیے جاتے رہے ہیں جو آپ لوگوں کو ڈیمیج کرتے رہے ہیں ان سے کیسے بچیں گے یہاں تک سوال سکتی سب کا ہے غاول جی نے جو بھاسر دیا اس میں خالی ہندو دھرم کے بارے میں میرا یہ ماننا ایسا نہیں ہے انہوں نے سکتی کا جو استعمال کیا جو ہمارے ہندوستان میں جو بھارت سرکار سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیسٹ کا استعمال کر رہی ہے وہ ایک بہت بڑی سکتی ہے تو یہ شبد کھل کر کیوں نہیں بول پاتے سی بی آئی بولتے ای ڈی بولتے یہ بولتے کہ ان کی شکتی کا دروپیو گورا اس شکتی سے لڑ رہے ہیں یہ کھل کے بولتے نا وہ شبد کہاں گایا وہ کا ہندو دھرم کہاں سے آ گیا ساتھ میں انہوں نے ای ڈی بی ایم پہ بھی سوال اٹھایا کیونکہ جب موڈی جی اتنے پاپولر ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم چار سو پار ہو جائیں گے تو کیوں نہیں بیلٹ پیپر سے چناب کرا لیتے ارے آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بیلٹ پیپر سے چناب ہو ہم چاہتے ہیں بیلٹ پیپر سے چناب ہو اچھا اور ای ڈی بی ایم ای ڈی بی ایم ای ڈی بی ایم پہ لاکھوں لوگ یہ سوال کئی بار پوچھے گئے ہیں یہ سوال کئی بار پوچھے گئے ہیں تو کچھ راجیوں میں جب کانگریس یا آپی لوگ جیتے ہیں تو اس وقت پھر کیا ہو جاتا ہے یہ پہلے پوچھے گئے میں پھر سے پوچھ دیتا ہوں ریپیٹ کر دیتا ہوں یہی تو بھاج پا کا میریجمنٹ ہے کچھ ایک دو راج دے تو باقی اپنے لئے تیار کر لو سارے راج اسی طریقے سے پورے ہندوستان کا حالات جو ہے بی جی پی نا جیسا بنا دیا لوگ تنتر کا مجاگ بنا دیا ہے بلکل لوگ تنتر نام کی چیز ختم ہے بھارت میں اس وقت اچھا تو ایک وقت پر تین تین راج ایسی دے دیے گئے تھے مدھر پردیش دے دیا راجستان دے دیا چتیزگر دے دیا ایک وقت پر ایسی دے دیا گئے تھے دے دیا وہ بھی میریجمنٹ تھا بلکل میریجمنٹ ہی چلنا ہے ہمارا یہ ماننا بالکل صاحب صاحب بہت بڑیا جب تک ایوی ایم ختم لی ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا چندر مہان جی آپ بھی مانتے ہیں کیا دیکھیں ایوی ایم کے اوپر سوال صرف کانگریس تھے نہیں اٹھائی اس کے اوپر بھاج پاک کے نیتا پی وی نرسنگو آرہاو اڑنجیتنی لڑکی شدوانی جی بھی نرنطر اٹھاتے رہے ہیں اپریشن کیا ہوتا ہے ایوی ایم کے اوپر آپ ایوی ایم پر کر رہے ہو کیوں موہوں میں دھائیں جب جاتی ہے کیوں پینڈ روک سائلینٹ ہو جاتا ہے ابھی میری بہن ماتر شکتی ہے بول رہی تھی تو میں صرف انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میرے کو کاؤنٹر دے دیجئے میری بہن پر پوچھ لیجی آپ پوچھ لیجی آپ اپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سندیش کالی کا تو جکر کرا لیکن اس سندیش کالی کے اندر اگر آپ پہلے آپ آواز اٹھاتی منیپور کے اس حاد سے کی تو میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں مجھے آپ کو سلوٹ نہیں چاہیے ساں آواز ہم نے دونوں میں اپنے کبھی بہت بہت نہ کرتی نہیں سر آپ کا یہ ماننا ہے کہ مانیپور پر وہ خاموش رہے ان کا یہ ماننا ہے کہ سندیش کالی پر آپ خاموش رہے تو اپنی اپنی سویدہ کے حساب سے آپ لوگ چندتے ہیں نا اب یہ پتائیے یہ انتر کہاں ہوا اگر مہلا مرد شکتی کو بڑا کرتی ہے اور وہ کسی کے سائے میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ مہلاوں کے لئے ہم کا تنکیت ہے اسی بات کو راہل گاندی جی نے کہا جو شکتی کا بڑا ہے آج طاقتور لوگوں کے ہاتھ کے اندر پرشاشن تنتر کی شکتی چلی گئی ہے جو اس کا استعمال کر کر ایک نم اور مہلا ورک کا اپمان کرتے جا رہے ہیں اس بات کو لیا اور سمبودن کو سناتن کے ساتھ چھپ جاتی ہے ہر بار بات پر ہمارے ہاں شکتی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے ہاں مہلاوں کو بھی کسی کی ضرورت نہیں پڑتی مہلا اپنے آپ میں سکشم ہے اور یہاں دیکھ چکے ہیں راجپتی مربو جی کو دیکھ لیجئے میں ان کا جواب دے دوں ہاں ہاں بھارتی جی جی بھارتی جی میں آپ جواب دے دوں میں جواب دوں جی بھارتی جی بولیے 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 آپ بولے گی تو وہ سننیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے کنفیوز ان کے نیتاں ہیں اتنا ہی کنفیوز انہوں نے ابھی جتنی دیر میں میرا جواب دیا انہوں نے کسی پرشن کا اتر نہیں دیا جب سے یہ چرچہ شروع ہوئی ہے تب سے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ہندو شکتی سے کیا تات پر رہے تھا ہندو شکتی کیوں بولا وہ کہہ سکتے تھے راج نیتک شکتی سر آپ نے سر پلیز آپ بہن شکتی ہیں آپ بہن شکتی ہیں no this is not a decent debate آرے میں آپ مجھے بتائیں گے what is this no I'm not آشا رجائیے رجائیے مہن صاحب I'm not going to debate I'm not going to debate like this چندر مہن جی بول لے دیڈی انہوں نے آپ کی بات کو سنا نا شکتی کا سمبان یہاں تو کریے اگر میں اگر میں اگر میں اگر میں اگر میں اگر میں شکتی کا سمبان یہاں تو کریے منج سے نہیں ہو پایا کوئی بات نہیں slip of tongue ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی نے اسکرپٹ دے دی ہوگی تو پڑھ لیا ہوگا ہو سکتا ہے اس بات کا لیکن یہاں تو ان کو بولنے دیڈیے نا آپ ہی نے کہا نا مہلا ہے شکتی کے سمبان ہے پوری انٹینٹ ہے to confuse and deceive simply کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں ہندو شکتی سے راہول گاندی جی کا کیا تات پر رہے تھا کوئی مطلب نہیں اور اگر میں ستت توہین صاحب نے تو بہت لنبی بات کہی میں کہہ رہی ہوں پورا انڈی آلائنس کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہندو جو ہے کرونا ہے اس کو کمپلیٹ ایرائی آپ کی کہتے ہیں پورا انڈی آلائنس آپ بولیے بولیے یہ میری چوئی سر سر سنیے بھارتی جی بھارتی جی آپ بولیے چندر بھارتی جی کا اوڈیو چندر بھارتی جی چندر بھارتی جی پلیز کمپلیٹ کرنے کیونکہ بات جب ہوتی ہے چندر بھارتی جب بات ہوتی ہے سمجھے دونوں طرف سے سوال جواب ہو جانتا اچھا رہتا ہے بولیے بھوکلا گئے ہیں تاکو Brokلا گئے ہیں پہنچ